from learning by learning امید ہے آپ سب سے کھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میری آواز آرہی ہے موجود ہیں آپ آج کے لائف سیشن میں خوش آمدید بیج 76 start ہو چکا ہے یہ 1 week 7 days کی exclusive free live online training ہے آج ہم آپ کو چھے کورسز کے live lecture number 1 provide کرنے جا رہے ہیں میری آواز آرہی ہے موجود ہیں آپ لوگ آج کے سیشن میں تو kindly chat option کو استعمال کرتے ہوئے yes لکھیں گے just a minute please میں سکرین دوبارہ سے شیئر کر رہا ہوں انوشنز کو میں آف کر دوں جلا جی سٹوڈنٹس پریزنٹ ہیں آپ لوگ very good آپ کی آج کے پہلے کلاس مایکرسافٹ آفیس کی ہے آپ کے منٹور سرج نوید خان پریزنٹ ہے ہمارے ساتھ آج کی سیکنڈ کلاس انگلیس سپوکن لینگویج کی ہے ہم اس کرو تو لین آپ کو پڑھائیں گے آج کی تھرڈ کلاس الوی ایڈوکیشن کامرس کی آپ کیسے ڈیجیٹل اکیڈمی آن لین بنا سکتے ہیں میں خود آپ کو پڑھاؤں گا اس میں آج کی فورس کلاس ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ اینیمیشن کی ہے ہم اس سہرش آپ کو پڑھائیں گے آج کی فیفت کلاس گرافک ڈیزائننگ کی ہے اس میں مہنا مختار آپ کو پڑھائیں گے آج کی آخری اور چھٹی سکس کلاس سر صحیب کی ایف فائیور فریلانسنگ کے ٹاپک کو سر آپ کو لیکچور نمبر ون ڈیلیور کریں گے اس وقت آپ کے منٹور سر نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں بیت سیمنٹے سکس لیکچور نمبر ون مائیکروسافٹ آفیس کا سٹارٹ ہو چکا ہے کیا پڑھایا جائے گا یہ ون ویک سیمن ڈیز ایک ہفتہ سیمن ڈیز کے ایکسکلوسیف فری آٹلائن ہے جس کے اندر مائیکروسافٹ ورڈ مائیکروسافٹ ایکسلنگ پاور پوائنٹ کے بے تہاشا موڈیولز کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر میں ہم آپ کے منٹور کو لائیو کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کے منٹور کو لائیو کروں کچھ انسٹرکشنز ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے آپ کو بتانی ہیں اس وقت آپ کے سامنے الڈیوی کا فیس بک گروپ اوپن کیا گیا ہے نائنٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ سٹوڈنٹ اس فیس بک کے گروپ کو جوائن کر چکے ہیں آپ کو بھی لنک دیا جائے گا چیٹ آپشن میں آپ ضرور اس کو جوائن کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں یہاں پر یوٹیوب کا الڈیوی کا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے فورٹین تھاؤزنڈ سبسکرائبرز ہیں آپ کو یہیں پر لیکچر نمبر ون کی ریکارڈڈ ویڈیو ملے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حاضری لگانی ہے حاضری کے لیے آپ نے یس پریزنٹ کا میسج کرنا ہے لیکن ایسے نہیں زوم کی چیٹ میں آف کر رہا ہوں اب کسی قسم کا زوم پر میسج ابھی نہیں بلکہ ابھی ہم اوپن رکھتے ہیں زوم کی چیٹ سوری زوم کی چیٹ ہم اوپن رکھتے ہیں سورنٹس پہلے یہ بتائیے گا اس ادارے کا کیا نام ہے اس انسٹیٹیوٹ کا کیا نام ہے اس پلیٹ فارم کا کیا نام ہے جنہوں نے آپ کو آج کی کلاس کا لنک دیا ہے مجھے اس فیس بک کے پیج کا نام جاننا ہے اس ویڈس ایپ کے گروپ کا نام جاننا ہے جنہوں نے آپ کو آج کی کلاس کا لنک دیا اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ کون لوگ آپ کو ڈیل کر رہے ہیں اس ویڈس ایپ کے گروپ کا کیا نام ہے جہاں پہ آپ کو ریمائنڈرز دیے جا رہے ہیں یا اس میل فی میل کا کیا نام ہے آپ چیٹ آپشن کو استعمال کرتے ہوئے جواب دیں گے میس امارا اور میس مائرہ سٹاف میری آپ سے ریکیسٹ ہے تمام طرح سٹوڈنٹس کو آج کی کلاس سے ریموو کیجئے جن کو یہی نئی معلوم کہ ان کو آج کی کلاس کا لنک اس نے دیا جن کو یہی نئی معلوم ان کو کون سے وٹس ایپ کے گروپ میں آج کی کلاس کے ریمائنڈر دیے جا رہے ہیں جن کو یہی نئی معلوم کہ کون سا وہ فیس بوک کا پیج ہے جہاں اپلائی کیا ہے اس فری ٹریننگ کے لیے تو سٹوڈنٹس جائیے وٹس ایپ کا گروپ سمپل اوپن کر لیجئے اس وٹس ایپ کے گروپ میں آپ کو جو بھی اس وٹس ایپ کے گروپ کا نام ملے وہ یہاں چیٹ میں لکھ دیجئے تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ آپ ہمارے اتھینٹک ادارے سے آئے ہیں کوئٹلی اس وقت فائی ہنڈرڈ ٹوئنٹی بلکہ فائی ہنڈرڈ فیفٹی سٹوڈنٹس ہمارے لائب موجود ہیں thank you so much جی جزاک اللہ خیر جن لوگوں نے پرائٹسپیٹ کیا ہے میں زوم کی چیٹ اب آف کرنے جا رہا ہوں آپ 30 سیکنڈز کا ٹائم لے جیے مجھے جواب دینے کے لیے ضرور جی اب زوم کی چیٹ میں نے آف کر دی ہے سٹوڈنٹس اب یہ میسج کر دی ہے درہ پلیز ویچ کر لیں جی تو سٹوڈنٹس اب آپ نے حاضری لگانی ہے زوم کی چیٹ میں آف کر دی ہے حاضری آپ نے کن کو لگانی ہے ان لوگوں کو جو لوگ آپ کو آج کی کلاس کا لنک دے رہے ہیں وہ ویٹسپ کے اوپر مینز آپ ویٹسپ پر جائیں گے اٹینڈنس صرف ویٹسپ پر ہوگی حاضری کیوں لگائی جائے یس پریزنٹ کیوں لکھا جائے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس فری ٹریننگ میں کتنے لوگ موجود ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے ہم صرف آپ کے ویٹسپ پر اٹینڈنس کو مونیٹر کرتے ہیں تو اگر آپ نے حاضری نہیں لگائی اور آپ آج کی کلاس میں آگئے ہیں تو شاید یہ آپ کی آج آخری کلاس ہو اور اگر آپ نے اٹینڈنس لگا دیا ویٹسپ پر یس پریزنٹ کا میسج لگ کر تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک ہفتے کی ٹریننگ ہنڈر پرسنٹ تمام تر کورسز کی بالکل فری آف کافس ڈیلیور کریں گے تمام تر لیکچرز کے ساتھ اب اٹینڈنس لگانے کے کچھ وجوہات ہیں وہ کیا ہے وہ میں آپ کو یہاں بتاتا جاؤں اور دکھاتا جاؤں ویٹ کریں گے آپ لوگ جی جسٹ آس سیکنڈ جی جسٹ آس اچھا جی جی تو سٹولینٹ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے ویٹسپ گروپ چیٹ ہے یہ ہمارا بیس ایم کی فائف ہے آپ سب کا بیج نمبر ہے دی بیس سیمٹی سکس یاد رکھیے گا یہ ہمارا بیس سیمٹی فائف کا ویٹسپ گروپ ہے تو یہاں پہ ہمارے تمام تر کورسز کی سپورٹ ہوتی ہے ویٹسپ کی ایک سپورٹ ہوتی ہے جہاں پر آپ ہوتے ہیں آپ کے منٹور ہوتے ہیں کلاسز کے لنکس دیے جاتے ہیں ریکارڈنگز آپ کو دیے جاتے ہیں ٹاسک ہوتے ہیں سائنمنٹس ہوتے ہیں مائیکروسافٹ آفیس کا ویٹسپ گروپ ہے اس گروپ میں موجود ہیں تو اگر آپ کو اس قسم کے ویٹسپ کے گروپ میں ایڈ ہونا ہے اگر آپ کو کلاسز کے لنکس چاہیے آپ کو ریکارڈنگز چاہیے تو میں نے آپ کو یہاں زوم چیٹ میں تین سٹیپ دیے ہیں ان تینوں سٹیپ کو کمپلیٹ کرنا کمپلسری ہے آپ سب کے لیے یہ تینوں سٹیپ آپ زوم پر واش کر سکتے ہیں اگر آپ کے تین سٹیپ کمپلیٹ ہیں تو ہم آج کا سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں بغیر کسی دلے کے سٹیپ نمبر ون کیا ہے دی آپ اٹینجنس لگائیں گے سٹیپ نمبر ٹو کیا ہے آپ نے فیس بک کا گروپ جوائن کرنا ہے سٹیپ نمبر تھری کیا ہے آپ نے الڈیوی کا یوٹیوب چینل جوائن کرنا ہے میں ونس اگین آپ کو دکھاتا جاؤں یہاں پہ جی اگر آپ یہاں پہ چیک کریں پراپر یہاں پہ ہم منٹورز کی سپورٹ ہم دے رہے ہیں اگر میں آپ کو آفیس کے نام سے دکھاؤں کہ مائیکروسافٹ آفیس کے ہمارے پر کتنیا گروپ چاہ رہے ہیں تو یہ اس وقت مائیکروسافٹ آفیس کی یہ چیٹ ہے بچے سوال کر رہے ہیں ان کو جواب دیے جا رہے ہیں تو پلیز زوم کے چیٹ اوپن ہے سٹولنٹس کائنڈی مجھے رسپانڈ کر دیجئے یس لکے یا ڈن لکے اگر آپ نے حاضری لگا دی ہے اگر آپ نے فیس بک کا گروپ جوائن کر لی ہے اور اگر آپ نے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کر لی ہے بغیر کسی ڈیلے کے ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کے منٹور سر نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹ سیکنڈ پلیز میں سر کو لائیو کروں گا اس کے بعد آپ کی کلاس شروع ہے میس ہمارا سٹاف میری آپ سے ریکویسٹ ہے تمام تر ان سٹولنٹس کو آج کیس کلاس سے ریموو کیجئے جن کو یہی نہیں معلوم کہ انہوں نے حاضری کہاں لگانی ہے یا جنہوں نے سٹل اپنی اٹینڈنس مارک نہیں کی سٹاف آئی ریپیٹ اگین تمام تر وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنی اٹینڈنس نہیں مارکی پلیز ان کو آج کس لائیو کلاسے ریموو کیجئے ان کے لئے ہماری فری ٹریننگ کسی صورت نہیں ہے تو ہم آپ کے منٹور کا مائک انویٹ کر رہے ہیں اوروٹو یور منٹور سر نوید ہمیں جوائن کر چکے ہیں مائکروسافٹ آفیس کا سیشن سٹارٹ ہے اسلام علیکم نوید بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدلہ سر نیبل کو ٹھیک ٹاک آپ کیسے ہیں الحمدلہ ٹھیک ٹاک سٹولنٹس آپ کے منٹور سر نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید آپ آج کا سیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو سکرین شیئرنگ اللہو کر رہا ہوں جسٹ آس سیکٹ جی نوید میرے سکرین شیئر ہوگی اسلام علیکم مائی ڈیو سٹورنٹس امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت ساؤں گے آہ تو جی ویلکم ٹو آور دس پروفیشنل مائیکروسوف آفیس آہ کورس جہاں پہ آپ کو کمپلیٹ فری ٹریننگ دی جاری ہے نوید آپ نے کام کرنا ہے آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی سر جی سر آجی جب آپ سکرین شیئر کریں گے تو انوشن کو آپشن ہوگا اس کو ڈیسیبل کر لیجئے گا سورن بنہا سوڈنٹس اگر سٹرمنٹس کریں گے آپ سکرین گا میں بھی کر رہا ہوں میں آپ کو دوبارہ کر رہا ہوں جی you can start پلیس میں نے ہوسٹ بنا دیا چیک کیجئے پلیس اور یہ admit کا option آئے گا اب ویٹنگ کا نا یہاں پہ کچھ بچوں کو میں ویٹنگ پہ رہے تو اس کو اگر allow کر دی جائے گے غلطی سے سٹاف سے ویٹنگ کر لگے جی over to you پلیس سکرین شیئر ہے you can start ڈنس سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو دیس پروفیشنل مایکروسوفٹ آفیس کورس جس میں ہم آپ کو ون ویک فی ٹریننگ دے رہے ہیں ہمارے ایک بہت ہی رنوٹ اور بہت زیادہ یوسفل سوفٹر کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات شیئر کروں اور وہ یہ ہے کہ جس سوفٹر جس ٹول کو آپ آج سیکھنے کے لیے اس سیشن میں آئے اس کو فلال آپ سائٹ مجھے یہ بتائیں اور چیٹ آپ سب کی چیٹ اوپن ہے آپ اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج کا سیشن جوائن کیوں کیا وائی ڈیو ہف جوائن ڈس سیشن دو منٹ کا یہ ایک ٹاسک ایک ایک ٹیویٹ ہی ہے کرنے مجھے اپنے چیٹ میں بتائیں آپ آج کا سیشن کیوں جوائن کیا مائکروسوفٹ آفیس کے حوالے سے اچھا جو جو کوئیشن میں آپ سے پوچھتے جارہوں کرنے لیو اس کو آنسل کی جائے گا تاکہ پھر جو چیزیں میں آپ کو ڈیلیور کرنا چاہوں وہ آپ اچھے سے گین کر سکے اچھے سے گیٹ کر سکے چلیں جی زبردست 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 ڈیلیور اوکی جی زبردست گوڈ گوڈ چلیں جی گوڈ تو مجھے آپ کا ایک ایم آپ کا ایک موٹیف بتا چل گیا کہ آپ نے آج کا سیشن کیوں جوائن کیا ہے اب آپ میں سے کتنے سٹوڈنٹس اس چیز سے پہلے سے آویر ہے کہ مائکروسوفٹ آفیس کیا ہے ووٹ اس مائکروسوفٹ آفیس کیوں یوز ہوتا ہے کیا کیس میں ہوتا ہے اور ہم کیوں یوز کرتے ہیں چلیں جی زبردست 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 گوڈ گوڈ چلیں جی مجھے ایک آئیڈیا ہو گیا ہم اپنے سیشن کو پروپرلی سٹارٹ کرتے ہیں تو جی آہ مائنام اس نویت خان اور میں پچھلے چھ سال سے مائکروسوفٹ آفیس کی آن سائٹ آن لائن ٹریننگ دے رہا ہوں میں اب تقریباً کوئی بارہ سو سے اوپر سٹوڈنس کو پڑھا چکا ہوں ایم ایس آفیس اس کے علاوہ میں تقریباً کوئی آر سو سے اوپر سٹوڈنس کو ایڈوانس ایکسل کی ٹریننگ پروائیڈ کر چکا ہوں اس میں آن لائن اور آن سائٹ دونوں شامل ہیں اس کے علاوہ میں پچھلے چھ سال سے ہی سی آئی ٹی سیٹی سیٹیفکیٹ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈی آئی ٹی ڈیپلومائن انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آفیس آٹومیشن ان کی کلاسز دے رہا ہوں اور یہ کلاسز میں نے نہ صرف آن لائن اور آن سائٹ دونوں اپنے آہ اس کے آہ چھ سال کے ٹینئور میں پروائیڈ کی ہے اس کے علاوہ جو اس کورس میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں وہ مایکروس آفیس آف لائن جو آپ کو کمپیوٹر میں آپ انسٹال کرتے وہ اور مایکروس آفیس آن لائن جو کہ آفیس سی سکسٹی فائیو کے نام سے مشہور ہے وہ ان دونوں کی ٹریننگ دینے جا رہا ہوں اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ سوفویئر ہے پلگ ان سے ٹول سے ان سب کی ٹریننگ ہم اس کورس میں کورس میں کور کریں گے میں آپ کے ساتھ اپنی کورس کی آٹلینڈ کی آہ پردر آہ ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں تو جی جو آہ ہم اس کورس میں چیزیں کور کریں گے وہ مایکروس آفیس کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ ٹول ہے وہ تین سے چار ٹول سے مایکروس آفیس ورڈ کا سب سے پہلا ٹول ہوگا مایکروس آف ایکسل میکروس آف پاور پوائنٹ یہ ٹین ٹول ہوں گے جو کہ ہم اس میں کور کریں گے تھورولی ڈیپ لی میکروس آف ورڈ ایکسل پاور پائنٹ اس کے علاوہ ہم اس میں جو میکروس آفیس سری سسٹی فائب کور کریں گے اس میں ہم میکروس آف ایکسل ورڈ پاور پوائنٹ آؤٹلوک میکرسوفت فارم این شیئر پوائنٹ شیئر پوائنٹ این ونڈرائیب جس طرح سے آپ نے گوگل ڈرائیب کا نام سنا ہوگا اسی طرح سے میکرسوفت آفیس آن لائن ورزن جو که 365 کے نام سے مشہور ہے اس کا اپنا ایک لاؤڈ سٹوریج ہے ونڈرائیب کا نام سے اس کو بھی ہم کور کریں گے کہ اس کو آپ کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر کس طرح سے ایک پانچ ڈرائیب بنا سکتے جس میں آپ نے جس اپنا ڈیٹا ڈالنا ہے اور جس آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہو آپ کو جس ایک آئی ڈی ایک پاسوڑ یا تو دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اپنے کمپیوٹر میں رکھے ہوئے ان ڈاکومنٹس کو ان ورک بکس کو ان پریزنٹیشنز کو ایکسس کر سکتے ہیں وہ سارے چیزیں مجھ میں کور کریں گے اس کے علاوہ مائکرسوفٹ آفیس میں کیا چیزیں ہم کور کر سکتے ہیں بہت بورنگ سا آپ نے شاید سمٹیم اس کو سنا ہوگا کہ آفیس یہ تو بہت نورمل سی چیزیں جو سب کو آتا ہے آفیس آپ کا جتنا آپ نے آج تک سنا ہے جتنا آپ نے آج تک یوز کیا ہوگا اور جتنا آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یوز کرتے ہوئے وہ جس اس کا فیپٹین پرسنٹ ہے مائکرسوفٹ آفیس کے جو یہ ٹول سے ورڈ ورٹ ایکسل پاور پوائنٹ ای اونلائن ورزن مائکرسوف پوفیس سی سکٹی پائیپ کے ورٹ ایکسل پاور پوائنٹ شیئر پوائنٹ ون ڈرائف آؤٹلوک مائکرسوف فارم اس کا پوٹینشل بہت ہی ہائے اگر آپ جس اس کا فیفٹی پرسنٹ بھی پوٹینشل سمجھ جائیں دین آپ کسی بھی طرح کے آؤنلائن ورک Raspberry ملٹینیشنل کمپنی کی بڑی امائیس رپورٹ ہے یا آپ کی انٹر ایکٹیو پاور پینٹ پریزنٹیشن نے ان سب چیزوں کو آپ بڑے آرام سے کور کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں ان پر ان کی سرویس دے سکتے ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اپنی آئی سکل سنٹ اپ شو کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم اس کورس میں جو چیزیں کور کریں گے وہ یہ کہ آفیس بھی ہم نے کور کر دیا آفیس سی سکسٹی پائی بھی کور کر دیا ہے جو ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈوکومنٹ آتی ہے جسے ہم پی ڈی ایف کے نام سے جانتے ہیں پوٹیبل ڈوکومنٹ فارمیٹ موبائل میں آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ آپ کسی کو سی وی اگر سینڈ کرتے ہیں وہ پی ڈی اف فارمیٹ میں ہوتی ہے آپ کسی کو کوئی ڈوکومنٹ سینڈ کرتے ہیں وہ بھی پی ڈی اف فارمیٹ میں ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں ایک ڈوکومنٹ کو کس طرح سے کسٹرمائز کیا جاتا ہے اس میں سیکیریٹی کس طرح سے لگائی جاتی ہے ایک ڈوکومنٹ کو ایڈڈ کس طرح کر سکتے ہیں کس طرح سے پی ڈی اف دوکومنٹ میں ہم اس طرح کی پلیس بنایں جہاں پہم کچھ ڈیٹا پٹ کر سکیں اور کچھ ڈیریہ اس کو ہم لاب کر دے کس طرح سے پی ڈی اف ڈوکومنٹ پہ ہم سیکیریٹی اپلای کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے تو آپ کے پاسفرٹ کے ایکسس کے بیگر نہ اسے کوئی کوپی کر سکتا ہے نہ اسے کوئی شیئر کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم جو جو چیزیں اس میں کور کرتے جائیں گے اس کے ہم سارے پارٹس پلس اس کے جو پریکٹیکل پارٹ ہے وہ کور کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے سب سے پہلے ٹول سے جو کہ مائکروسوف ورڈ getting started with Microsoft ورڈ اب مائکروسوف مائکروسوف ورڈ اگر آپ بلکل ہی ایک نیو یوزر ہے آپ نے کمپیٹر نہیں یوز کیا یا بہت کم یوز کرتے ہیں یہ آپ کو ایک بیسک نوہا ہوئے تو آپ سٹارٹ جو کریں گے وہ مائکروسوف ورڈ سے مائکروسوف ورڈ میں بلکل بیسک سے سٹارٹ ہوں گے کہ ورڈ کیا ہے اس میں ٹائپنگ کس طرح سے ہوتی ہے ڈاکومنٹ کس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں ہم اس میں کون کون سی ٹیب ہے کون اپشن کس طرح سے ایکسپلور کر سکتے ہیں سکلے ہیں اپنے کام کو جلدی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے Ughb بنانا اس پر کام کرنا herd train کرنا چیخ لیا تو آپ کس طرح سے موڈیفائی سکتے لپاہ کر سکتے کی کس کر سکتے آپ کے اس میں ٹیگس تک کو منیس نے کر سکتے تک کس طرح سے کر سکتے کر سکتے ہیں پیٹرو کس طرح زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے پیجbacks دہتے ہیں آپ اس شکرہ سے ڈیپنٹ سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں فونٹ اسٹائیل ہیں اس کے علاوہ آپ کے کسٹم سٹائل ہیں اسٹائل کس طرح سے آپ کو پھردکے دکھش پردکہ کرسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کس طرح سے میکرو سوپ ورڈ میں کوئی بھی گرافی کے کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی سیمبل ہے یا کوئی امیج ہے یا کلر برڈر آپ ایکٹرنلی آٹ کرنا چاہتے ہیں جو کسی بھی ڈوکومنٹ پہ اپنا وٹرمک کس طرح سے لگا سکتے ہیں اور کسی بھی ڈوکومنٹ کے اپر سائٹ یہ جو اپر سائٹ اسے ہیڈر بولتے ہیں اور جو لور سائٹ ہے یہ فٹر یہاں پہ آپ اپنا ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ہیڈر میں لرننگ وٹرننگ کا ایک سگنیچر یہاں پہ پوٹ کیا ہوا ہے اور جو فٹر ہے ڈاؤن سائیڈ یہاں پہ میں نے اپنا نام اور پیج نمبر پوٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم ایم اس ورڈ کے کچھ سپیشل فیچرز تک کام کریں گے آپ دیکھیں جی آپ مائکروس آف ایکسل میں بھی کام کر رہے ہیں آپ ورڈ میں بھی کام کر رہے ہیں آپ نے ورڈ میں کچھ کام کیا ہے اور اس میں آپ نے کچھ ایسا ڈیٹا رکھا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس ڈیٹا کو میں اگر کوپی کر کے ورڈ میں ٹکٹی چیزیں مارے میں آپ مائکروسوف ورڈ کی فائل کو لنک کرتے مائکروس آف ایکسل کی فائل سے اس کو آسان کرتے آپ ایک کمپنی میں ہیں وہاں پہ سٹیکڈم سری وہاں پر ای습니다 ورورڈ میں ہے وہاں پہ personalized کے لیے بادے ہیں اب آپ کے بارے ہوں سب میں شاطا خان بائی وبائی میں اور سارے بچوں جو کی چھے سو ساتھ سو آٹھ سو بچے یا تین سو چڑھ سو پانچ سو کمپنی کے ویدن فائیف ٹو ٹیل میٹس آپ کے وہ بن جائیں تو وہ ہے ہمارے سپیشل پیچر جو وڈ میں ہم اس میں کور کریں گے لنک ایکسل ورکشیٹ ٹو ورڈ فائل اور پاو تو سیڈ ڈیفرنٹ سائیڈ پیچ آن سنگل ورڈ اب دیکھیں ایک پیج ہے اگر آپ نے ورڈ میں یو کیا ہو کام کیا ہو تو آپ لے آؤٹ میں پیج کو یا پورٹریٹ میں رکھ سکتے ہیں یا لینڈسکیپ میں رکھ سکتے ہیں پورٹریٹ میں لینڈسکیپ کیا اس کو میں تھوڑا سا کور کرتا ہوں چلے جی یہ میں ایک بار اپنا اچھا یہاں پہ آپ کو یہ جو لی آؤٹ ٹیب ہے یہ لی آؤٹ ٹیب میں آمیں گے تو آپ کو یہاں پہ اورینٹیشن بھی لے گا اورینٹیشن میں آپ کو دکھائیتا ہوں ابھی جو یہ میرا پیج ہے یہ آپ کو ہوریزونٹلی دیکھے گا معنی اس طرح سے لیٹ آوا دیکھے گا اسے بولتے ہیں لینڈسکیپ اگر میں یہاں پہ اس آپشن میں آؤں گا لے آؤٹ میں اورینٹیشن میں آؤں گا اور پورٹریٹ پہ کلک کروں گا تو میرا یہ پیج ورٹیکل ہو جائے گا آپ دیکھیں آپ کو یہ پیج ورٹیکل دیکھے گا اور میری فورٹی میٹنگ بھی تھوڑی چینج ہوگی یہ دیکھیں یہ پیج ورٹیکل ہے اور یہاں پہ یہ لینڈسکیپ ہو گیا تو کس طرح سے ہم ورڈ کی ایک ڈوکومنٹ میں ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اورینٹیشن ڈال سکتے ہیں مہینے میرا پہلا پیج پورٹریٹ ہو دوسرا پیج لینڈسکیپ ہو پھر ایک پیج لینڈسکیپ ہو دوسرا پیج پورٹریٹ ہو تو کس طرح سے میں ساری چیزیں کر سکتا ہوں ان سب چیزوں کو ہم کور کریں گے اس کے علاوہ میں اگین اس کو فل سکرین کر دیتا ہوں چلی جیسے اس کے علاوہ پرنٹینگ اوپشن ورڈ میں کس طرح کی پرنٹینگ اوپشن اب دیکھیں میں آپ کو ورڈ میں پندرہ ترہ کی پرنٹسکی اوپشنگ سکھا ہوں گا جس میں آپ کی ایپوٹ سائس پیپر ایٹری پیپر ایک سیکٹیپ پیپر لیگل پیپر انویلپ بی فور انویلپ سائیڈ انویلپ سی کے س انویلپ آپ کی جو ٹی سی سی میں آپ کی کیپشنز ہوتے ہوں اس طرح کی سارے پرنٹنگ option میں آپ کو اس ورڈ کے موڈیول میں cover کراؤں گا اب اگین ایک بات لے کے آتے ہیں آپ کے پاس ایک company کا data ہے اس company کو for example company میں ایک event ہو رہا ہے آپ کے school میں آپ accountant ہے آپ admin نہیں ہے آپ کو employee ہے آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک event ہو رہا ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جتنے بھی parents ہیں یا جتنے بھی بچوں کے guidance ہے relatives ہیں وہ یا ایک company میں آپ کام کر رہے ہیں آپ دونوں کے scenario میں دے رہا ہوں ایک company میں آپ کام کرتے ہیں اور اس company میں جتنے بھی آپ کے employees ہے ان سب کے جاننے والوں کو آپ ایک invitation card بھیجنا چاہتے ہیں لیکن لیکن بہت سے سنیں آپ کے پاس ایکسل میں data ہے اس data میں آپ کے پاس ان کا نام number اور address ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر ایک later individually type نہ کرنا پڑے آپ کو ہر ایک later میں الگ سے ان کے نام نہ لکھنے پڑے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ اپنے microsoft word کا ایک بہت ہی زبردست option جو کہ mail merch کے نام سے وہ use کرنا ہے آپ کی excel کا وہ سارا data جو invitation card ہے word میں آپ نے just import کرنا ہے click کرنا ہے within a second not one minute two minute within a second آپ کے 500 سے 600 invitation card ready ہو جائیں گے یہ option ہے آپ کے word میں اور یہ بھی ہم cover کریں گے جو کہ mail merch کے نام سے اس سے ایک بات how to add multiple word file in a master file اب آپ کے پاس just for example 50 کے اوپر ورڈ کی فائل ہے یا بیس کے قریب ورڈ کی فائل اب آپ چاہتے ہیں کہ جو ساری ورڈ کی فائل ہے آپ اسے merge کر دیں کمبائن کر دیں ایک ماسٹر فائل میں وہ ابھی ہم اس میں سیکھیں گے بیسک سے بیسک option ہم اس میں cover کریں گے start کریں گے ورڈ بالکل بیسک سے اور ایک advance level دیکھا ہم ورڈ کو لے کے جائیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ سوفیر ایکسل ایک کلکولیشن بیسک سوفیر ہے جو کہ موسیلی یوز ہوتا ہے فور کلکولیشن اگر آپ نے ملکو سوف ایکسل کا نام سنا ہو یا آپ نے تھوڑا سا بھی یوز کیا ہو تو اس میں ہر طرح کی کیلکولیشن کرتے ہیں پلس مائنس ملٹیپلیکشن ڈیویزن اینڈ سون اور اس کے علاوہ آپ کی جو کمپنیز کی ریپورٹس ہوتی ہیں جو موسیلی ڈیٹا اینٹری آپ کی ایٹی پرسنی جو متی اینٹری وہ تم ہوتی ہے مائکوس آفی یوز ہوتا ہے ہر cyan کو سمجھیں گے اس کا اپشن کو سمجھیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں دیکھیں کہ رینج کیا ہوتی ہے سیل کیا ہوتی ہے ہم کس طرح سے اپنے سیل کو رینیم کر سکتے ہیں اس میں کس طرح سے ہم اگر کوئی ٹیکس لکھ رہے ہیں مان لیتے آپ نے وہاں پہ ویک کی ڈیس لکھے ہیں منڈے ٹیوز رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ساتوں ڈیس آ سیون ویک آ آ آ جائے تو وہ کس طرح سے آتے ہیں اگر آپ نے ایک منت کا نام لکھا تو کیسے بارہ منت آ جائے یہ فیچر ہم کور کریں گے آٹو فیلم میں وہ ہم اس میں دیکھیں گے شورٹ کٹ کی دیکھیں گے کہ مائیکرو سافٹ ایکسل میں کس کس طرح کی شورٹ کٹ کی ہے اور ہمارے کام کو کس طرح سے وہ ایزی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم مائیکرو سافٹ ایکسل کا موسٹ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ فارمولاز مائیکرو سافٹ ایکسل میں اگر فارمولاز ہے تو اس سے بہترین سوفیر آپ کو کوئی ہوئی نہیں سکتا کام کرنے کے لحاظ سے کیونکہ اس میں آپ تھاؤزن سوف ڈیٹا کو بڑے ہی ایزی لے مینج کر سکتے ہیں اس کا جو سب سے ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کے تھرو وہ ہو سکتا ہے وہ ہے آپ کا فارمولا فارمولے کے تھرو آپ یہ کام کر سکتے ہیں ہم اس میں فارمولاز کتنے کور کریں گے تو جی ہم اس پہ تقریباً فورٹی پلس فارمولاز کور کریں گے جو مائیکرو سافٹ ایکسل کے موسٹ یوسفل فارمولاز ہے جو کہ آپ کے ہر طرح کے سیکٹر چاہے وہ ایڈیوکیشن سیکٹر ہے کورپیٹ سیکٹر ہے یا ایک نورمل آہ گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پہ ہر طرح کے جو سیکٹر میوز ہوتے وہ فارمولاز ہم یہاں پہ کور کریں گے اور یہ فارمولاز آپ کے سرم ایوریج میکسیم مینیمم لارش فنکشن سمال فنکشن کاؤن فنکشن ٹرم میٹ موڈ یہ سارے فارمولاز ہیں جو ہم اس میں بقاعدہ طور پر کور کریں گے ایکسل میں کس طرح سے ہم کام کر سکتے آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے اور مان لیتے ہو ڈیٹا اب ڈاؤن ہے مانے کسی نے کچھ انٹری کیے اور اس نے سیلز ریپورٹ بنائی ہے مطلب کسی نے دس ہزار کی سیل کی کسی نے دو ہزار کسی نے پانچ ہزار کسی تیس ہزار اس طرح کے پانچ سو ڈیٹا ہے آپ کے ایکسل کے اندر تو اس سے کس طرح سے ہم آلائن کر سکے جی سب سے جو میکسیمم سیل ہے وہ پر آئے پھر اس کے نیچے چھوٹی پھر اس کے نیچے چھوٹی پھر اس کے نیچے چھوٹی تو اس طرح کی کام کم کس طرح سے پرفوم کریں گے اس کے لئے آپ کا فنکشن ہے سورٹنگ دین کس طرح سے آپ اپنے ڈیبل کو اپنے ڈیٹا کو آپ اس اس طرح سے منیج کرے کہ آپ کی جو ساری چیزیں وہ آپ کے اکوننگ ملے فور ایزمپل آپ نے تین طرح کے شیروں میں سیل کیے کراچی ہیدرباد این ملتان آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف کراچی کی سیل دیکھیں آپ چاہتے ہیں آپ کو صرف ملتان کی سیل دیکھیں آپ چاہتے ہیں آپ کو صرف اور صرف ہیدرباد کی سیل دیکھیں تو اوٹو فیلٹر ایک فیچر ہے ایک سپیشل کمانڈ ہے جس کے صرف آپ کے کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کس طرح سے اس میں اپنی کنڈیشنلی فورمیٹنگ کریں آپ یہ چاہتے کہ جو دیٹا میرا فور ہنڈر پوائنٹ سے اباو ہے یا پائیف ہنڈر پوائنٹ سے اباو ہے اس سے مجھے وہ ڈیٹا دیکھیں جو ڈیٹا میرا پائیف ہنڈر پوائنٹ سے بلو ہے اس سے مجھے وہ ڈیٹا دیکھیں اس طرح کے فارمیٹنگ اگر آپ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اور جتنے بھی سپیشل کمانڈ ہے کنشنل فورمیٹنگ ایڈوانس سب ٹوٹل پائیوٹ ٹیبل اب دیکھیں مایکروسوفٹ ایکسل میں ہم کسی بھی طرح کے نمبرز کو کنورٹ کر سکتے چارٹ میں یا گرافیکل ریپریزنٹیشن میں اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ اس میں ہم بائی یوزنگ چارٹ ان گرافز کر سکتے ہیں کس طرح سے ملٹیپل ٹیبل سے ان کو آپ اس طرح ایک طرح سے کمبائن کر کے آپ ایک مہستر ٹیبل بنائے جو ہم اس کنسولیڈیشن کے پروسٹ سے کریں گے اس کے بعد آپ کس طرح سے اس میں کچھ فرائبیسیز لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک area select کیا وہاں پر آپ صرف number پوٹ کرنا چاہتے ہیں ایک area آپ نے select کیا وہاں پر آپ صرف text پوٹ کرنا چاہتے ہیں ایک area آپ نے select کیا وہاں پر آپ صرف images پوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کس طرح سے کریں یہ ہم دیکھیں گے the one and only data validation میں اس کے علاوہ سیم فیچر کہ مائیکروس اوکسل کو کس طرح سے ورڈ سیلنگ کرتے ہیں کس طرح سے ورڈ کو مائیکروس اکسل سیلنگ کرتے ہیں تو ساری چیزیں اس کے علاوہ ایکسل میں آپ کا ایک اور بڑا کمال کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کر رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی ہیڈنگ کے آپشن ہیں میں آپ پہ دکھایتا ہوں گیا آپ کو جبکہ ہیڈنگ کے آپشن میں آپ پہ آویلیبل ہوتے ہیں ہیڈر آپ کا یہاں پہ ہمیشہ آویلیبل رہے آپ کے ٹیکس میں تو وہ ہم کریں گے فریز پین کے آپشن سے کس طرح سے آپ کا ایک ڈیٹا جو ہوریزونٹل ہے اس کا ورٹیکلی کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو ورٹیکل ڈیٹا آپ کو ہوریزونٹلی کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس ٹرانسپوز میں دیکھیں گے ان مور این مور اپشن ہم اس پر کور کریں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا اگر آگے ایک طرف آتے مائکروسوف ایکسل کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ پرنٹ کس طرح سے ہوتا ہے اس میں کیا کیا آپشنز ہیں میں آویلیبل ہیں کس طرح سے ہم ملٹیپل پیجز میں اس کو پرنٹ کر سکتے وہ ساری چیز ہم کور کریں گے مائکروسوف ایکسل میں فوٹر کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں ہیڈر کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں وہ ساری چیز ہم کور کریں گے اب آتے ہیں ایمپورٹنٹ سوفٹر پہ وہ اس انگل سے ہے کہ اگر آپ کبھی بھی آپ نے کسی کو اپنے 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 مینٹل ویجوالیزیشن بتانی ہے آپ اسے کچھ ریپریزنٹ کرنا چاہتے تو وہ آپ کیسے کرتے ہیں تو وہ آپ کرتے ہیں مائکروسوف پروسس کے موسٹ امپورٹنٹ سوفٹر جو کہ مائکروسوف پاورپائنٹ اب مائکروسوف پاورپائنٹ آپ کا ٹوٹل ایک پریزنٹیشن بیس سوفٹر ہے جس میں آپ بقاعدہ طور پہ اپنے مائنڈ کے جو ویجوالز ہوتے ہیں جبکہ مائنڈ میں چیزیں تھوٹس اور پروسسس ہوتے ہیں وہ آپ اس کو ایک ویجوال فارمیٹ دیتے ہیں سوفٹر کے ثروہ تو مائکروسوف پاورپائنٹ آپ کا ایک وہ سوفٹر ہے پاورپائنٹ کیا ہوتا ہے کس طرح سے اس کی فائل اوپن ہوتی ہے اس سے لے کر کس طرح سے اس میں آپ اینیمیٹیڈ ویڈیوز ان پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں قوارم اس میں اکتیس ہوتے ہیں چلات میں کس طرح سے اس میں سلائٹ کو ف搞 کارتے ہیں سلائٹ کو ڈزائن کس طرح سے کرتے ہیں ترانزشن کیا ہوتی انیمشن کیا ہوتی ہے شب ہر پاورپائنٹ کو اپ یہime hic اہ سکرین ریکوڈر کیسا تو اس لگ کر سکتے ہیں وہ اس نے کمر کرنے گے صرفتح اس لگہ آپ اپنے خود کے لیکچرز کمر کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں دیکھیں گے کس طرح سے آپیٹرڈپی پیزنٹیشن بنا سکتے ہیں مائکروسوفت پاور پائنڈ باب چارٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور ان چارٹ کس طرح سے لنک کر سکتے ہیں مائکروسوفت ایکسل کے ساتھ اندین اس کے بعد جو ہمرا سوفٹیر اور یا جو پلیٹ فورم آتا ہے اس کو سوفٹیر نہیں اس کو میں پلیٹ فارم بولوں گا وہ ہے اوپس سی سیسٹی پائیب اب ہم جو کام کر رہے تھے وہ دیکھئی یہ میرا سسٹر میں سسٹر میں میرے کچھ سوفٹیر انسٹرالی جس ہی ہے اب میں دکھا بھی دیتا ہوں ساتھ ساتھ کہ ہم نے جو جو چیزیں کہیں ہیں جو سوفٹیر کے بارے میں یہ مائکروسوفت ورڈ ہے میں نے وینڈو کی پریس کی ان میں یہاں پہ لکھا ہے اگر آپ کے سسٹرم کے اندر مائکروسوفت ورڈ انسٹرال ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ ورڈ ایپ کے نام سے اپلیکیشن دکھے گی آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے ان یہ دیکھیں ڈیکس ٹائپنگ کھل گیا جہاں پہ میں کسی بھی طرح کی ٹیکس ٹائپنگ کر سکتا ہوں مائکروسوف ورڈ ہمارا ٹوٹلی ٹائپنگ بے سوفٹیر ہے اس میں ہر طرح کی ٹائپنگ ورگ ڈرافٹنگ ورگ ہو سکتا یہ دیکھیں یہاں پہ میں سٹیکس کو کسی بھی طرح سے موڈیفائی کر سکتا ہو اس کو سیلیک کیا اس کو میں بول کر سکتا ہوں انڈرلائن کر سکتا ہوں اس کا فون میں چینج کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اگر اس کا ایفیکٹ چینج کر سکتا ہوں جیسے میں ہاں پہ آتا ہوں فونٹ چینج کرتا ہوں فونٹ کا سائز انکریز کر رہا ہوں فونٹ کے کلر اگر چینج کرنا چاہوں جیسے میں نے اس کا سلیک کیا یعنی یہاں پہ میں اس کے کلر کو میں کر دیتا ہوں بلو کر دیتا ہوں اس کے کلر کو میں یہاں پہ ریٹ کر دیتا ہوں اس طرح کی ساری فارمیٹنگ ڈرافٹنگ بیس ورک جو ہم کرتے ہیں مائکروسوفٹ ایکسل میں ہم کرتے ہیں مائکروسوفٹ ورڈ میں ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا مائکروسوفٹ ایکسل اس کو ہم تھوڑا دیکھ رہتے ہیں اگر آپ کے سسٹم میں مائکروسوفٹ ایکسل انسٹالڈ ہے جو کہ دیفنیٹلی آپ آفیس انسٹالڈ کرتے ہیں تو ہوگا تو یہاں پہ آپ کو ایکسل ایپ کے نام سے ایک اپلیکیشن دیکھے گی آپ نے اپن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کی فرس انٹر فیس دیکھے گا بلینک ایک ورگ بک میں جب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا ایک وہ سوفٹر ہے جو کہ ملٹی دیمیشنل ہیں جس میں آپ ہر طرح کا کیلکوریشن بیس چارٹ گرافیکل ریپریزنٹیشن بیس کام کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے مائکروسوفٹ ایکسل میں فارمولا کیا ہوتا ہے اس کی چھوٹی ایکسیمپل یہ مان لیتے ہیں میں آپ یہاں پہ کوئی نمبر لکھ جاؤں گا میکروسوفٹ ایکسل میں بہت جلدی کر سکتے اس میں آپ کا سارا کام فارمولا بیسٹ ہوتا ہے مائکروسوفٹ ایکسل میں کوئی بھی فارمولا یوز کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا تو اس میں ہم نے پہلے اس اکل ٹو پوٹ کرنا ہے اور اس اکل ٹو آپ نے ڈالنا ہے اس اکل ٹو میں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایس ایو ایم سم یہ آپ کا فارمولا ہوتا ہے بریکٹ اس طرح سے آپ نے اوپن کرنا اور اس طرح سے آپ نے جیٹا سیلیکٹ کرنا ہے شپ این ڈیرو اینٹر یہاں پہ دیکھیں دین سیکنڈ آپ کی ان ساری چیزوں کی کیلکولیشن ہو گئی اسی طرح سے آپ اگر کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے تو آپ بڑی ایزیلی ملٹیپلائی کرنے سکتے ہیں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سبٹیکشن سیم اب یہاں پہ جیسا فور اگزامپل میں آپ اس سائیڈ میں اس اکل ٹو ہر فارمولا سکتے لے اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں نمبر کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ مائنس کا سیمبل دیتا ہوں اور اس نمبر کو یہاں پہ کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ کے اپنے ٹھرڈ سوفٹیر پہ جو کہ مائکروسوپ پاورپائنٹ یہ آپ کا مائکروسوپ پاورپائنٹ کا فرس انٹرپیس ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نمبر آپ اپشن ملتے ہیں ان اپشنز کو یوز کرتے ہوئی بڑی کمال کی انٹریکٹیو سی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک بیسک سی پریزنٹیشن بنا کی دیکھتے ہیں میں آپ کے اپنا ایک دیکھیں یہ سلائیڈ یہاں پہ میں اپنے ٹیٹر لیٹ کر دیتا ہوں فر اگزیمپل فریلانسنگ مائکروسوپ پاورپائنٹ اس طرح سے میں نے کچھ ٹیکس لکھ دیا نیچے میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اب یہ بلکل ایک بلینک پیج ہے میں اس کو ایفیکٹ دے سکتا ہوں میں اس کو کلر دے سکتا ہوں اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہاں پہ جس ڈیزائن کے ٹیپ میں آنا ہے اور کسی بھی ایک سلائیڈ پہ کلک کر دینا ہے ان یہ دیکھیں یہ بہت بیسک کام ہے انشاء اللہ خیرس ہم اس سے کہیں زیادہ چیزیں اس میں سیچیں گے اور بہت زیادہ چیزیں اس میں کور کریں گے اب یہاں پہ ہم نے تین سوفیئر جو ہم آفلین کور کریں گے وہ ہم نے دیکھ لی اب ہم آتے اونلائن ورژن پہ ہیں جو کہ ہم یہاں پہ اپنے کورس آوٹلین میں دیکھ رہتے ہیں مائرکو سوفٹ آفیس 365 سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مائرکو سوفٹ آفیس 365 ہوتا کیا ہے اس کا ایک آورویو لیں گے ہم سمجھیں گے کہ what is cloud computing دیکھیں مائرکو سوفٹ آفیس 365 جو وہ ایک cloud based software ہے مطلب وہ آپ کے انٹرنیٹ کے ثور چلتا ہے اس کے لئے آپ کو اپنے سسٹم میں کوئی بھی چیز انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جسٹ ایک انٹرنیٹ کنیکشن required ہوگا اور ایک آئی ڈی پاسورٹ جس طرح سے آپ کی جی میل کے ایک آئی ڈی ہوتی ہے پاسورٹ ہوتا ہے وہ آپ کو required ہوتا ہے ان دو چیزوں کو use کرتے ہوئے ورلڈ کی کسی بھی ایریا سے کسی بھی کونے سے آپ اپنے اس ڈیٹا کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جس بائی یوزنگ گوڈ انٹرنیٹ کنیکشن ڈوز آئی ڈی پاسورٹ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کس میں آفیس ٹری سکی فائیب میں کیا کیوں اپنی اپنی اکورنگ سیٹ کریں گے کیس آفیس میں ہم جو کام کرنا چاہے اس کو ہم اپنے کام کے اکورنگ کی جو میرا ورک پروفائل اس کے اکورنگ ہم کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں نیویگیشن سیٹ اپ دیکھیں گے کہ کس کس طرح کی چیزیں ہوں وہاں پہ میں اپنی پروفائل پکچر اپنی ڈیٹیلز اپنی کچھ کرنا چاہوں اس کے بعد آفیس ٹری سکی فائیب میں ایک شیئر پائنٹ مطلب آفیس ٹری سکی فائیب میں کلاوڈ بیس آفیر ہے انٹرنیٹ بیس آفیر میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کسی اور پرسن کے ساتھ وہ لنک شیئر کر سکتے ہیں اسے ایک لنک جنریٹ ہوگی وہ ہم دیکھیں گے بائی یوزنگ شیئر پوائنٹ ہم اس میں شیئر پوائنٹ کے سائٹ منیج کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈوکومنٹ آہ منیجمنٹ دیکھیں گے کس طرح سے اگر اس میں کوئی چیز بناتے ہو آفیس ٹری سکی فائیب میں بائی یوزنگ ورڈ پاورپائنٹ نوید ٹائم از اپ سیون فورٹی پی سیشن اینڈ ہونا ہے کیا ہم اس کو کنکلوٹ کر سکتے ہیں یا بھی رہتی آؤٹلائن سر جس ٹو منٹس کیونکہ ہاں آج بیسکلی ایک بیسک لیول کا سیشن تھا جس میں کورس کی آؤٹلائن ہم نے آپ کو بتانی جو لیکس نمبر ٹو ہے جو کہ پرسوں سٹارٹ ہونے جا رہا مائیکروسافٹ آفیس کا وہ بڑا ڈیٹیلڈ ورجن ہوگا تو حاضری لگانا مت بھولیے گا یس پریزنٹ کا میسج وٹس ایپ کے اوپر ان لوگوں کو لگائیے جو لوگ آپ کو آپ کی کلاس کا لنک دے رہے ہیں جی نوید یو کن ٹیک ون منٹ موز اچھا جی جلدی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم اس میں ہیں وہ ساری کولیبریشن دیکھیں گی کہ مائیکروسافٹ آفیس میں کس طرح سے آپ ایک بار دکھا بھی دیتا ہوں مائیکروسافٹ آفیس کا جو آن لائن ورشن ہم نے دیکھا تھا کہ سسٹم میں ہمارے آف لائن یہ ایک سیٹ اپ انسٹرل ہوتا ہے وارڈ ایکسل پاورپائنٹ کا بھی یہ آن لائن ورشن ہے آپ دیکھ سکتے یہ مائیکروسافٹ آفیس کی تری سکسٹی فائب کی افیشل ویب سائٹ ہے www.office.com اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سائیڈ میں آپ کی نمبر آف سوفٹر آفیلیبل ہے اس پہ آپ کے لئے کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ جی آؤٹلوک ورن ڈرائیب ٹیم ورڈ ایکسل پاورپائنٹ ہم اس میں جو چیزیں کور کریں گے وہ آؤٹلوک ورن ڈرائیب مائیکروسافٹ ورڈ ایکسل پاورپائنٹ یہ چیزیں ہم اس میں کور کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جن فائل میں نے کام کیا ہوگا یہاں پہ وہ نیچے آویلیبل ہوں گی اس کے علاوہ جب اس کورس میں کوئی چیز کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پی ڈی ایف ایڈیٹنگ کس طرح سے آپ پی ڈی ایف کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ایک پی ڈی ایف آپ نے بنا دی اب اس میں کسی طرح کی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی تو ہم کس طرح سے ایڈیٹنگ کریں گے کس طرح سے اس میں آوریٹنگ کریں گے اپنی ورڈ کی پائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے کس طرح سے اس پہ سیکیورٹی اپلائے کرے کہ کوئی پرنٹ نہ کر سکے کوئی اس کو کوپی نہ کر سکے کوئی اس کو شیئر نہ کر سکے ساری پرائیویسی نام اس میں ایڈ کریں گے با یوزنگ ون ون و دا موس آہ انویویٹیو ساکٹر نائٹروپو پی ڈی ایف موسیقی سو مچ نویسی اس وقت انگلیس فوکن کی کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے موس کرو طلین آپ سب کا ویٹ کر رہی ہیں اگر آپ میں سے کسی نے پہلے تو ریمارکس دیں گے کوئی سمجھ آیا آپ کو یہ بہت بیسک اور بہت ایڈوانس لیول کا کورس ہے اگر آپ ایک ہفتہ بھی کلاسز لائیو اٹینڈ کر لیں گے تو میرا یہ بلیو ہے کہ آپ ایکسل ورڈ جو پاور پنج کے چیمپین ہو جائیں گے انشاءاللہ حاضری لگانا مت بھولیے گا ویٹس ایپ کے اوپر ان لوگوں کو جو لوگ آپ کو آپ کی کلاس کا لنک دے رہے ہیں میں نے تین سٹیپس آپ کو بھیجے ہیں چیٹ آپشن میں یہ تینوں سٹیپس آپ پلیز کمپلیٹ کر لیجئے فیس بوک کا گروپ جوائن کر لیجئے الی وی کا یوٹیوب چینل ہے اس کو جوائن کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے ان اٹیننس لگا لیجئے اگر آپ کو پرسوں کی کلاس کا لنک چاہیے اگر آپ نے ویٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ ہونا ہے اگر آپ کو ٹاس چاہیے اسائنمنٹ چاہیے کلاسز کے لنک چاہیے ریکارڈنگ سائیں سپیشلی پلین نائن پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی سیٹیفیکشن چاہیے تو ضرور اٹیننس ویٹس ایپ کے اوپر یہاں زوم پر نہیں اس وقت انگلیس پوکن کی کلاس ٹارٹ ہے ملتے ہیں اس کروٹو لین کی سیشن میں تھینکی سو مچ پرسوں سیم ٹائم پر دوبارہ مایکلسافٹ آفیس کی کلاس ہوگی اور پرسوں کو لیکچر پریکٹیکل ہوگا ٹاسک ہوگا ایکٹیوٹی ہوگی پرسوں ہم آپ کو اسائنمنٹ بھی دیں گے تھینکی سو مچ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم محمد عمران اللہ حافظ